بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر مسلموں کے تہوار پہ انہیں مبارک بادی دینا جیسے ابھی دیوالی ہے دیوالی کی موقع پہ ایسا چلتا رہتا ہے غیر مسلم جو دوست ہوتے ہیں جن سے تعلقات ہوتے ہیں انہیں جو ہے مسلمان لکھ کر بھیجتا ہے ہپی دیوالی یا ادھر سے میسیج آگیا ہپی دیوالی یہ بھی ادھر سے لکھ کر بھیج دی ہپی دیوالی تو اس طرح چلتا رہتا ہے ورس اوپ پہ فیس بوک پہ دیگر سوشیل میڈیا پہ اس طرح چلتا ہے دیوالی کی مبارک بادی دیتے رہتے ہیں تو یہاں پر الغرض یہ دیوالی کا موقع اس لئے بتا رہا ہوں ورنہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا ان کا مذہبی تہوار ہے اس پہ مبارک بادی دینے کے لیے یہی مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا مبارک بادی کا کیا مطلب ہے مبارک بادی کا مطلب ہے اس سے راضی ہو جانا اس سے خص ہو جانا کہ ہاں تم جو کر رہے ہو بہت اچھا ہے بہت خوب میں تم سے راضی ہوں یہ جو تم کام کر رہے ہو اس سے میں خص ہوں راضی ہوں اس کام سے اس کام کو میں پسند کرتا ہوں تب ہی تم مبارک بادی دی جا رہی ہے تو مبارک بادی کا یہ مطلب ہے جب یہ مطلب ہم سمجھ گئے اب ہمیں سمجھنا پڑے گا غیر مسلم کے کوئی سبی تہوار ہے اسلام صرف اور اسلام یہی صحیح ہے اس کے علاوہ کوئی مذہب صحیح نہیں سب باطل ہیں سب جو ہے بے بنیاد ہیں کسی کی کوئی حقیقت نہیں اسلام کے بعد تمام مذہب منسوخ ہو گئے صرف اور صرف اسلام چلے گا اسی لیے کوئی اور مذہب کو ماننا کسی اور مذہب کو اس پہ راضی ہونا کسی اور مذہب کی مبارک بادی دینا کہ ہاں یہ کام بہت اچھا ہے میں تم سے راضی کون سی راضی اسلام جب آ گیا تو سب ختم اب کسی اور مذہب پہ آپ راضی نہیں ہو سکتے جیسے مثال کے طور پہ اندھیرہ ہے اور اجالہ ہے جہاں اندھیرہ آ جائے وہاں پر اجالہ رہے گا روشنی خود بخود ختم ہو جائے گی جہاں اندھیرہ ہو وہاں اگر لائٹ جلا دیں روشنی ہو جائے اندھیرہ غائب ہو گیا کچھ نہیں رہا تو اسی لئے دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اسلام اور کفر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے بس ایسے ہی جب آپ نے اسلام کو پسند کر لیا آپ کسی اور مذہب سے راضی نہیں ہو سکتے آپ کسی اور مذہب کو خس نہیں ہو سکتے اس سے مبارک بادی نہیں دے سکتے اسی لئے فقہانے علمانے صاف طور پر لکھائے غیر مسلموں کے تہوار پر مبارک بادی دینا یہ ناجائز ہے بہت خطرناک ہے کفر کا بھی اندیش آئے حدیث میں آتا ہے من رضی عامل قوم جو کسی قوم کے عمل سے راضی ہو جاتا ہے فہوا منہم وہ انہی میں سے ہے لہٰذا اسی لئے ہمیں اس سے بچنا چاہیے یہاں پر لوگ اتراز کرتے ہیں کہتے ہیں یہ مولوی مولا مفتی مفتی جو ہوتے ہیں یہ آپسی جو بھائی چاہ رہے ہیں قومی یک جہتی ہے اس پہ درار پیدا کرتے ہیں مسلمان غیر مسلم میں ایک فاصلہ بنانا چاہتے ہیں اسی لئے یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپس پہ مت ملو ایسا مت کرو ایسا مت کرو الگ رہو یہ ایک چیز ہے سمجھنے کی بات ہے یہ سب دھوکہ دہی ہے میں آپ کو اس کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں ذرا سمجھے گا یہ ساری باتیں دھوکہ ہے کیوں ایک چیز آپ سوچ کر دیکھئیں کل اگر کوئی آ کر یہ کہے گا کہ بھائی مندیر میں جا کر سجدہ کرو مسلمانوں سے کہے گا مفتی کہے گا کہ نہیں مندیر پہ سجدہ کرنا حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے وہ یہ کہنے لگے گا اچھا یہ تو پھر مسلمانوں میں غیر مسلموں میں درار پیدا کر رہا ہے مسلمانوں غیر مسلموں کو الگ کر رہا ہے تو بھائی الگ نہیں کر رہا ہے مذہب کی باتیں ہیں جو تمہارے مذہب میں ہے وہ تم تک ہے جو ہمارے مذہب میں ہے وہ ہمیں فالو کرنا ہے تمہارے مذہب میں جو ہے تم فالو کرو ہمارے مذہب میں جو ہم فالو کریں گے ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے تمہارا مذہب کہتا ہے جتنا ہو چاہے اتنا کر لو تم کر لو بھائی تمہیں کون معنی کرتا ہے لیکن ہمارا مذہب گوارہ نہیں کرتا ہے یہ تو مذہبی چیزیں ہیں اور مذہب سے ہٹ کر جو چیزیں ہم اس پہ تمہارے ساتھ ہیں ہم آپس میں سب ایک ساتھ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا اگر پڑوس میں غیر مسلم ہے تب بھی اس کا خیال رکھو ایسا نہیں ہے کہ پڑوس میں حقوق صرف مسلمانوں کی ہیں پڑوسی کا جو حق ہے وہ اگر مسلمان ہے تب ہی حق ہے غیر مسلم کا کوئی حق نہیں ہے نہیں سب کا حق ہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو سب کا پڑوسی ہونے کے اعتبار سے حق ہے اگر کوئی غیر مسلم بیمار پڑتا ہے آپ کا پڑوس میں ہے آپ کا حق بنتا ہے کہ جا کر اس کی تیمارداری کریں پوچھیں کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے تو اللہ کے رسول نے یہ مذہب سے علاوہ جو ہٹ کر چیزیں ہیں وہ سب ہم آپ کے ساتھ ہیں وہ سب کر سکتے ہیں اس پہ اگر کوئی آنچ آتا ہے اس پہ کوئی غلط سلط بولتا ہے تب جا کر تم کہہ سکتے ہو کہ یہ آپس میں دوری پیدا کر رہا ہے لیکن اگر مذہب کی باتیں آئیں گی تو وہاں پر دوری نہیں ہے وہاں پر تو اچھی بات ہے کہ ہم اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں تم بھی خوص ہو جاؤ کہ ہاں ہاں یا اپنے مذہب کو فالو کرتا ہے میں بھی اپنے مذہب کو فالو کروں گا آپس کو سمجھنے کی بات ہے بھائی لیکن اگر سمجھیں گے نہیں بس ایک دوسرے پہ اس طرح سمجھتے نئے سمجھ کر کیچڑ اچھالتے رہیں گے ایک دوسرے کے خلاف جاتے رہیں گے تو پھر ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں جو ہمیں الگ تھلگ کرنا چاہتے ہیں مسلمان غیر مسلم دونوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں دونوں کو بانٹنا چاہتے ہیں دونوں میں درار پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر خوص ہوتے رہیں گے اسی لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اقل سے سمجھداری سے کام لینا چاہیے کیا کرنا چاہیے میں آپ کو اشارے سے بتا چکا ہوں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں